کو معمولی سا جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی معمولی سا جھوٹ بھی کہنا تھا کہ آپ بچوں سے مزاق میں بھی جھوٹ مت بولیے تو کیا آج یہ ویلیو ختم ہو جائے گی سوال ہی نہیں اٹھتا اسی طرح سے انہوں نے سماجی برابری کی بات کی ذات پات کی بات کی کہ ذات پات کا نظام بلکل ختم ہونا چاہیے سماج میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے سماج میں سب کی شمولیت ضروری ہے تو کیا یہ ظالم تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ ان ظالموں کو سزا دے دی جائے ان ظالموں کو فانسی پر چاہ دیا جائے یہ کوشش نہیں کی بلکہ ان کے بہیوئر میں ان کے برطاو میں تبدیلی لانے کے لیے تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ انگریز بھی امن کا ساتھ دیں پیس کا ساتھ دیں وہ ایک بہت بڑے امن کے پیامبر تھے پرستار تھے اور انہوں نے اسی بات کی تبلیغ کی ایک اور آخری بات جس کے تعلق سے جو ڈیبیٹ کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ہمارے ڈیبیٹرز نے اپنی دلیلیں پیش کی لیکن ان سب نے دلیلیں پیش کرتے ہوئے ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا وہ تھا اپنی بات کو بہت پرجوش طریقے سے کہنا بہت چیخنا اشتیال میں آ جانا دیکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ بڑے اشتیال کے ساتھ کہیں پھر وہی بات آتی ہے گاندی جی کی قدر کی کیا گاندی جی کے شخصیت میں کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت چیخ کے بولتے ہوں گے انتہائی نرم روح آدمی تھے انتہائی نرم خوب سوفٹ اسپوکن جسے کہتے ہیں بولتے ایسے تھے وہ بالکل جیسے سامنے اپنے کسی رشتدار سے اپنے کسی دوست سے جو ہے وہ مخاطب ہوں تو ان قدروں کی آج بھی ضرورت ہے میں اپنے ڈیویٹر حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر شرکت کی اور اردو اکیڈمی کو اور آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک بات بہت شکریہ استاذ محترم ڈاکٹر شمی محمد صاحب آپ اپنے گران قدر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اب میں حکم صاحبان میں سے استاذ محترم ڈاکٹر ابو بکر عباد صاحب جن کا تعلق شبہ اردو دہلی انیورسٹی سے ہے نہیت عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں مجھے صرف دو منٹ میں آپ لوگوں سے کچھ عرض کرنا ہے ایک تو یہ کہ تمام پاٹسپینٹس کو بہت مبارک بات یہ معاملہ بالکل لے گئے کہ فرس سیکنڈ تھرڈ کون ہے گا یا کنسولیشن پریز کس کو ملے گا کچھ لوگ جو ہو وہ سیاست کی طرف بہت گئے مطلب یہ بتایا نہیں کہ گانچی دی جی کی قدرے کیا تھی جیسے اہنسہ تھی مساوات تھی برابری تھی کپڑے کے معاملے میں کیا تھا رہنسہن کے معاملے میں کیا تھا لکھنے پڑھنے کے معاملے میں کیا تھا زبان کے معاملے میں کیا تھا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی قدرے کیا تھی قدرے زیادہ تر لوگوں نے بتایا نہیں اس وقت چھتا بیان کے طرف آپ لوگوں میں سے زیادہ تر بہت گئے ہیں جو بہت اچھی بات نہیں ہے ایک بشرا نے اچھی بات کی لیکن اتنا تھکا تھکا انداز ڈیویٹ میں نہیں چلتا مطلب ڈیویٹ میں تو ایک تھوڑا سا جوش جذبہ ہونا ہی چاہیے تو یہ ضروری ہے تو اتنا تھکا انداز بہت اچھا نہیں ہے ہمارے ایک ڈیویٹر نے یہ کہا کہ کشمیر ڈیڈلوک کو ابھی پچاس دن میں پچاس دن نہیں پچاسی دن ہو گئے تو اگر آپ ڈیویٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہے فیکٹس معلوم ہونے چاہے پچاس دن نہیں پچاسی دن ہو گئے ہیں حالانکہ انہوں نے بہت اچھی بات کی اسکلور کرافٹ کی بات تھی دوسرے یہ ہے کہ سیاسی حوالے بہت زیادہ آ گئے ہیں ایک صاحب نے تو صرف یہ کر لیا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے اور گاندھی جی کے نظریہ کے خلاف ہو رہا ہے گاندھی جی کی تحریز کیا تھی قدریں کیا تھی پہلے آپ گاندھی جی کی قدریں تے کیجئے کہ کیا تھی اس کو بتائیے اس کے بعد بتائیے کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا تو ایک بھی قدر نہیں بتائیں یہ کیا گیا ایک صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی غالباً وزیم حمد نے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی باتیں دلائل کے ساتھ رکھی کتابوں کے دلائل دیئے انہوں نے فرموں سے دلائل دیئے خطوط سے دلائل دیئے اور عالمی حساس سے بھی دلائل دیئے تو گفتگو کا ڈیبیٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس حوالہ ہے یا نہیں مثال ہے یا نہیں دلیل ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو غلط بہت ہی آپ کے پاس مواد نہیں ہو پوائنٹ نہیں ہو تو زور دے کر کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں پوائنٹ ہیں تو دھیرے سے بھی گفتگو کریں گے تو آپ کی بات ہو جائے گی لیکن بہرحال ایک جذبہ ایک جوش تو ہونے ہی چاہیے مجھے اتنی باتیں کہنی تھی تمام لوگوں کا بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس نے بہت اچھی تقریر کی بہت اچھی گفتگو کی تھوڑی سی کوشش اور کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا گاندھی جی کو پڑھنے کی اور ضرورت ہے پہ یہاں سے نکلنے کے بعد گاندھی جی کی دو تین کتابیں پڑھیں بہت شکریہ بہت شکریہ استاذ محترم بہت مختصر اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی اور مطالعہ گاندھی کا دعوت بھی آپ نے دیا جو ہم سب کے لیے بلکل سمجھئے کہ اہم ہے اہمیت کا حامل ہے نہایت عدب و احترام کے ساتھ استاذ محترم پروفیسر کوسر مذہری صاحب سے ملتمش ہوں کہ آپ آئیں اظہار خیال فرمائیں اور ریزلٹ کا بھی اعلان فرمائیں اور ڈیبیٹ کے تعلق سے ان کے اصول اور زوابیت اور زبان اور موضوع ان کے بارے میں آپ نے بہت خوبصورت نشان دہی کی ہے امید ہے کہ شرکہ اس سے استفادہ کریں گے استاذ محترم پروفیسر کوسر مذہری صاحب آپ شعب اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں بہت شکریہ جعوید حسن جیسا کہ آپ سب نے گاندی جی کے حوالے سے مخالفت اور موافقت میں تقریریں سنی ڈیبیٹ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ابھی شمیم صاحب نے بھی یہاں کی اور کچھ چیزوں کی طرف نشان دہی ابو بکر عباد صاحب نے کی ظاہر ہے کہ اپنی باتوں کو دلائل کے ساتھ رکھنا ڈیبیٹ میں ایک ڈیبیٹ تو آپ چینل پر بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں چیخنے چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے تو ایک علمی طریقہ جو ہوتا ہے جس میں آپ کی اسکولرشپ وہ دیکھی جاتی ہے صرف زیادہ سے زیادہ مچھی آواز میں بولنا چیخنا اور بہت اچھی شمیم صاحب نے بات کی کہ چونکہ یہ ڈیبیٹ گاندھی جی کے حوالے سے ہے تو انہوں نے بتایا کیا گاندھی جی بھی اسی انداز میں گفتگو کرتے تھے یہ بہت پوائنٹڈ بات ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور ابو بکر عباس صاحب نے نشاندہی کی اور ایک پاڈیسپینٹ کی طرف اشارہ بھی کیا کہ انہوں نے اپنی جو باتیں کی دلائل کے ساتھ کی اور جتنی آڈینس یہاں ہیں موجود ہیں جو سامین ہیں سننے والے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چیخنے چلانے کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی وہ دیکھتے ہیں کہ نئی نسل یہ نیو جنریشن ہے وہ گادی جی کی ویلوز کو ان کی قدروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور ان قدروں کا اطلاق اپنی زندگی پر اپنے زمانے پر کس طرح سے وہ کرتی ہے یہ خاص بات ہے تو یہاں جو بھی تقریریں ہم نے سنی وہ بہت اچھی تقریریں تھی حوصلہ افضائی تمام پاٹیسپینٹس کی جتنے شورکہ ہیں سب کی اور سب کو مبارک بات اول تو یہاں آنا ہی بڑی بات ہوتی ہے اور آرڈینس کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا یہ بہت اہم ایک کام ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے بھائی ساز والوں سے گزارش ہے دو منٹ کے لیے اس کے بعد ساز ہی ساز ہوگا اب میں ریزلٹ ظاہرے کے تقریر کا وقت نہیں ہے ورنہ اس کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی شروع ہو جائے گی میں ریزلٹ مجھے کہا گیا ریزلٹ سنانے کے لیے تو پہلے تو میں نے مبارک بات پیش کی جتنے شروعہ ہیں پارٹسپینس سب کی خدمت میں ریزلٹ یوں آیا ہے ایک منٹ کے لیے آپ اگر خاموش ہو جائیں آپ سے گزارش ہے آپ سے گزارش ہے دو منٹ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں یہ جو شروعہ ہمارے ہیں دیبیٹ کے اس میں تیسرا پرائس یعنی سویم نمبر پہ تھرڈ پرائس تنویر احمد کو ملا ہے تنویر احمد وہ کھڑے ہو جائیں تنویر احمد اور میں تو کہوں گا یہاں تشریف لائیں تنویر احمد پوری ٹیم آ جائیں اور جو دوسرے نمبر پر ہیں سیکنڈ پرائس وہ محمد ابراہیم کے ٹیم ہیں ان سے بھی گزارش ہے کوئی ہاں تشریف لائے محمد ابراہیم اور فس پرائس کے لیے میرے خیال سے آوڈینس نے بھی یا جن لوگ کی نظر ہوگی دیبیٹ کی اہمیت اور غز و غائت کو سمجھتے ہوں گے تینوں نے جو فیصلے کیے اس میں وسیع محمد کا اول نام آیا ہے فرس پرائس کے لیے وسیع محمد وہ بھی اپنی تیم کے ساتھ یہاں تشریف لائیں فرس سیکنڈ تھرڈ تینوں ٹیموں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور آوڈینس جو بہت صبر و ضبط کے ساتھ آوڈینس یہاں سن رہی تھی آوڈینس سے گزاریش ہے کہ وہ اپنے لیے تعلیوں بجھا لیں اجا ہاں ایک تو رہ گیا ایک ٹیم پوری ٹیم تو نہیں تھی لیکن تقریر چونکہ اچھی تھی جامعہ ہمدرد کی ایک ٹیم آئی تھی ٹیم پوری نہیں تھی خوبائے محمد خوبائے محمد کو توصیفی یعنی کانسولیشن پرائس کے لیے ان کا نام سنا گیا بہت بہت شکریہ بہت بہت ممارک بات اب کیا کرنا ہے بہت شکریہ مستاذ محترم آپ سب نے ریزلٹ بھی دیکھے آپ دیکھ بھی رہیں کہ دوسرے پروگرام کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے وقت بالکل کم ہے تو آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ اور آگے کی کارروائی کے لیے محترم بھائی ادھر سعید اور ریشمہ فاروقی سے گزارش ہے کہ وہ آگے کے پروگرام کا جس کا بسبری سے انتظار بھی کر رہے ہیں غالباً اور وہ سب محفل سجائی جا چکی ہے تو آپ اور آپ کے پروگرام کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا یہ خالی سے ایک ایڈمی کیا نہیں ڈیبیٹ کا موضوع تھا لیکن بہت دلچسپ تھا امید ہے کہ جو لوگ ساز و آواز کے شہدائی ہیں انہوں نے بھی اس سے کچھ نہ کچھ تو ضرور استفادہ کیا ہوگا میں مسکرا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یقیناً آپ نے کیا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ریشما فاروقی اوثر سعید صاحب اب آپ کے حوالے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر جعوید حسن صاحب پارٹسپین سے گزارش ہے کہ وہ اندر دفتر میں آ جائیں غالباً آ گئے ہیں بہت شکریہ جعوید حسن صاحب بہت خوبصورت نظامت ڈیبیٹ کی اور بہت شکریہ تمام حاضرین محفل کا تحید دل سے استقبال خیر مختم تمام حاضرین محفل کا جشنے وراست اردو کے اس پلیٹ فارم پر جو کی سینٹرل پارک میں جس کا انقاد کیا جا رہا ہے تو حضرات حاضرین محفل ادھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں بتا دوں جو ابھی ریزلٹ یہاں اعلانس کیا ہے اس کے انعامات ان سب سے ہمارے گزارش ہے کہ برائی کرم یہاں بارہ بجے تک تشریف لے آئے اور اپنے اپنے انعامات ضرور حاصل کریں اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ بھی آپ سے یہاں کہنا چاہوں گی کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ کو پروگرام کیسے لگ رہے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آنے والے کل میں یا مستقبل میں اس طرح کی اس ڈراب باکس میں آپ اپنا نام اپنا ایڈرس اپنا ای میل آئی ڈی اور اپنا فون نمبر اور چاہیں تو اپنے سجیشن بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر آ کر کیسے لگا لکھیں گے نا آپ سب بہت شکریہ آگے کی بات آپ سے اثر کریں گے بہت شکریہ ریشمہ بہت خوبصورت ننداز میں یہ بات پہنچانے کے لیے بہت اہم بھی ہو جاتا ہے چونکہ بہت سارے بہت اچھے پروگرامز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں حکومت تحلی اس طرح کے بہت سارے پروگرامز دلی کے مختلف علاقوں میں کرتی ہے وہ ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہو پتا ہے بہرحال پروگرام کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں حضرات اگرامی جشن وراست اردو کی اگلی پیشکرش ہے محفل قوالی اور آج محفل قوالی کو جو فنکار زینت بکشیں گے وہ ہیں حاجی محمد عدریس قطبی صاحب اور ان کے ہم نبا تو تاخیر نہ کرتے ہوئے آواز دے رہا ہوں حاجی محمد عدریس قطبی صاحب تشریف لائیے پلیز اور زوردار تعلیم سے ان کا استقبال ہونا چاہیے حاجی عدریس قطبی صاحب یہاں تشریف لائے چکے ہیں اور یقینا یہاں پر محفل قوالی میں جو آپ سر سنیں گے ان کے وہ سر اور یقینا آج کا دن یادگار ہوگا شاندار ہوگا حضرات اگرامی حاجی عدریس صاحب کا تعلق دلی سے ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ محرولی میں واقع حضرت قطب الدین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے دستار بند قوال ہیں اور حضرات آپ جانتے ہیں کہ محرولی وہ علاقہ ہے جہاں پر تاریخ بکھری ہوئی ہے قدم قدم پر تاریخی مقامات ہیں خاص بات یہ ہے چونکہ حاجی عدریس قطبی صاحب کا تعلق محرولی سے ہے اور آپ کا تعلق اس آستانے سے ہے جس کو ہم بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اور وہاں پر عقیدت کے پھول ہم چڑھاتے ہیں تو اس آستانے کی اور یوگ مایا مندر پر اکٹوبر کے مہینے میں پھول والوں کی سیر ہوا کرتی ہے جو کہ ہمارے قومی اجہتی کا بہت بڑا ایک طرح سے کہا جائے کے علامت ہے اور اس کو فروغ دینے کا کام ہے یہ ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ ہے حضرات بہرحال قبالی کا سلسلہ حاجی عدریس صاحب نے ان کے خاندان نے تقریباً آٹھ سو برس سے بھی زیادہ پہلے شروع کیا یعنی یہ سلسلہ آٹھ سو برس سے زیادہ پرانا ہے اس روایت کو آج تک آپ نے قائم رکھا ہے آپ کے استاد محترم کی بات کروں تو آپ کے والد محترم جناب محمد یوسف صاحب ہیں اور کلیسیکل موسیقی آپ نے سیکھی پادمشری حفیظ خان صاحب سے بہت بڑا نام ہے موسیقی کا اور آپ یعنی عدریس صاحب آل انڈیا ریڈیو کے ٹاپ گریڈ آرٹسٹ ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدریس صاحب نے پوری دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے ہندوستان کے پرچم کو بلند کیا ہے آپ کا نام لنکا بک آف ریکارڈز میں درج ہے اور کسی لیے درج ہے بارہ گھنٹے لگاتار قوالی گانے کا ریکارڈ یہ قائم کرنے والے ہندوستان کے پہلے پنکار میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے استقبال ہونا چاہیے حاجی عدریس خطبی صاحب کا بہت شاندار آپ کے انداز اور یہ جو ریکارڈ ہے بنا رکے بنا تھکے آپ نے قائم کیا تھا بہت بہت مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے تو جلدی سے جو ہمارے پنکار ہیں ان کا تعریف بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جس گرم جوشی کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے تعلیوں کے ذریعے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے کورس میں ہیں عرشد حسین صاحب زفر حسین صاحب اور عرفان صاحب زوردار تعلیہ ہو جائیں ہارمونیم پر ادنان حسین صاحب تبلے پر ہیں محمد اطہر صاحب میرے ہمنام اور ڈھولک پر امجد حسین صاحب ہیں بینجو پر ہیں نزاقت حسین صاحب اور اکٹوپیٹ پر ہیں عمران صاحب تو ایک مرتبہ ان سارے فنکاروں کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائیں اور اس کے بعد محفلے اوالی کے آغاز کے لیے میں ترپاس کروں گا حاجی عدریس قطبی صاحب سے بہت شکریہ موسیقی 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 ہلو 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 ہ ٹھیک ہلو 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 یہ جو دوسرا ہارمونیم کا جو مائک ہے ایسے کر دیجئے سے میرا ہے ہلو 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 تھوڑا سا شعر کر دیجئے تھوڑا اسی تھوڑا سا ہلو 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 ٹھیک 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 حالو 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 ایک ٹو پہ تھوڑا ہلاوڈ کر دیتا حاضرین محفل اسلام علیکم عذاب نمشکار ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ ڈلی سرکار اور اردو وراست فیسٹیول ہر سال کی طرح اس سال بھی ہو رہا ہے یہ ہماری قدوی برادرز کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ یہاں پرفارمنس کا موقع دیا گیا ہے اور کیونکہ ڈلی سرکار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑا خیال کلچر کا اور ڈلی کے رہنے والوں کو بڑا اچھا خیال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈلی والوں کی نہیں بہت بڑی بات ہے ایک بار ڈلی سرکار کی نہیں ایک بار تعلیم بجھا دیں آپ شکریہ موسیقی 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 تیر مردی کے دوا کچھ نہیں درکار مجھے میں بھی راضی ہوں اسی میں جو رضا تیری ہے میں بھی راضی ہوں اسی میں جو رضا تیری ہے کیوں بنا کر تجھ کو مولا اے میرے اللہ اے میرے اشور بنا کر تجھ کو مولا خود کو بندہ کر لیا میں نے یہ مہنگا ہو یا سستا اب تو سودا کر لیا میں نے کیوں اے میرے اللہ جب تیری شان ہے کہ جب تیری شان ہے قریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مرائل سے گزر جاتی ہے بے طلب بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے اے تیلے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے کیوں شکریہ شہ مدینہ سنو التجا خدا کنیے قرم حمد پہ حبیب خدا خدا کنیے حضور حضور خل جائے امید اب تو کھل جائے حضور حضور خل جائے امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا غدا ہوں تو بھیک مل جائے بردو جھولی بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بردو جھولی میری ہو سرکالے مدینہ فردو جھولی میری تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے جام تمہارے آسدارے سے زمانہ کیا لئی پاتا بھائی بھی مانگ لے والا کبھی خالی نہیں جاتا پر دو جھولی میری آمدے لوٹ کر میں آجاؤں گا خالی پر دو جھولی میری مہمد بھردو جھولی 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 اے پھر بھی سلطان میں جی بھرد جولی میری یا محمد دیل لوٹ کر میں نہ جاؤں گاہاں موبرد اے میرے اللہ ہم کا ایک قطع پڑھا ہوں پتہ ہوں پتہ ہوں شجل پتہ ہوں پتہ ہوں میں اگر پتہ ہوں میں شجل سے اگر ٹوٹ جاؤں گا اے میرے اللہ پتہ ہوں میں شجل سے اگر ٹوٹ جاؤں گا مٹی کی چادروں کے سوا کچھ نہ پاؤں گا مٹی کی چادروں کے سوا کچھ نہ پاؤں گا مٹی کی چادروں کے سوا کچھ نہ پاؤں گا اے کرم پرور مولا 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 باتتا ہوں میں شجر سے اگر ٹوٹ جاؤں گا مٹی کی چادروں کے سوا کچھ نہ پاؤں گا مٹی کی چادروں کے سوا کچھ نہ پاؤں گا کاغت کے ایک لباس کو پہنے ہوئے ہوں میں بادل برس گئے تو کسے مو دکھا ہوں اے میرے مولا تو نواز نے پہ آئے تو نواز دے دمانا تو کاریم ہی جو پھیرا تو کارم کا کیا ٹھکانا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانا میرے مولا 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 مرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی کچھ نوازوں کا صدید آتا ہو کچھ نوازوں کا صدید آتا ہو گھر پہ آیا ہو بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدید آتا ہو جو کربلا گیا اس نور این کا صدید آتا ہو جو پہ آیا ہو بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدید آتا ہو دلدگی بخش دی بردگی کو آب رودی نے حق کی بچا لی کچھ نوازوں کا صدید آتا ہو آب رودی نے حقی مچالی ہوا آب رودی نے حقی مچالی ہوا آب رودی نے حقی مد CS سوالی کچھ نوازوں کا صدید proportion موسیقی 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 اس مائے کو مین مائے کی دنہ کر دیئے تھوڑا hello 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 تھوڑا سالاؤڈ کر دیئے آس سلائے موسیقی موسیقی ہر شبِ غم کی سہر ہو یہ ضروری تو نہیں اور عمر جلو میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلو میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں شیخ کرتا ہے شیخ کرتا ہے مسجد میں خدا کو سجدے شیخ کرتا ہے مسجد میں خدا کو سجدے اور اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں کیونکہ نیند تو نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے اور ان کی آگوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں حسن والے قاتل ہیں یہ دعویٰ ہے میرا یہ حسن والے حسن والے یہ قاتل ہیں یہ دعویٰ ہے میرا حسن والوں کو سزا یہ مجھے منظور نہیں کیونکہ حسن جب میری جاں حسن جب حسن جب مہربا ہو تو کیا کی دیئے حسن جب میری جاں حسن جب حسن جب میری جاں 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 ح عشق کی مغفرت کی دعا کی دیئے موسیقی 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 اگر تفصرہ کی دیئے دوسرا میں اگر آئینا میری جا آئینا آئینا میری جا آئینا آئینا سامنے رکھ لیا کی دیئے آئینا میری جا آئینا آئینا سامنے رکھ لیا کی دیئے ایک ہوتا ہے آئینا اور ایک وہ آئینا میرا کہنا ہے حضور کہ آئینا بھی ان پہ شیدہ ہو گیا حضور یہ کیا مزے کی گھات کرتے ہیں یہ کیا آپ مزے کی گھات کرتے ہیں ادھر ہم قبالی گاتے ہیں ادھر آپ بات کرتے ہیں کہ آئینا بھی آئینا اور وہ آئینا کہ آئینا بھی ان پہ شیدہ ہو گیا آئینا بھی ان پہ شیدہ ہو گیا ارے یارو ایک دشمن اور پیدا ہو گیا کہ حد سے ایک نصیحت ہے سب سے جتنے دوست بیٹھے ہیں کہ حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا دل ہر ایک پر نسار مت کرنا کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے سانس کا احتبار مت کرنا اور کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے سانس کا احتبار مت کرنا عشق کو دردے سر کہنے والوں سنو کچھ بھی ہو ہم نے یہ دردے سر لے لیا کہ عشق کو دردے سر کہنے والوں سنو کچھ بھی ہو ہم نے یہ دردے سر لے لیا اب نگاہوں سے بچ کر کہا جائیں گے ہم نے ان کے محملے میں گھر لے لیا اے آئینا میری جا آئینا آئینا سامنے رکھ لیا آئینا میری جا دوسروں پہ اگر تفسرہ کیجئے تو کھن کر وہ بولے اگر تفسرہ کرنا ہے تو میرا کیجئے یہاں پہ کسی کا نہ کیجئے تو میں نے کہا کیا اے میری زہرہ جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہسی پھول میں جوا اے میری زہرہ جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہسی پھول میں جوا اے میری زہرہ جبی وہاں دوسروں پہ اگر تفسرہ کیجئے دوسروں پہ اگر تفسرہ کیجئے اے آئینا میری جا آئینا آئینا میری جا آئینا اے آئینا سامنے رکھ لیا اے آئینا سامنے رکھ لیا سارے 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 اے مرے جاں حسن جب اے مرے جاں حسن جب اے ہسن جب میں باؤں تو دوسروں پہ اگر تک ہے موسیقی ایک قومی اکٹی پہ خوالی کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو آپ کی فرمائش ہوگی میرے پاس فرمائش ہے یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری نظر کا قطور ہے میرے رشقے قمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مدہ آگئے کیونکہ یہ اوڈینس کا اتنا پیار ہے قطبی برادر سے خالی ہم لوگوں کے نام سے اوڈینس جمع ہوتی ہے ابھی یہ دلی سرکار کی ایک اپلپ دیاں ہیں کہ دلی سرکار اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ ہمارے نے یہ آپ کے نئے جل یہ پانی فری کر دیا اور کتنی اچھی پڑائیاں ہو رہی ہیں دلی کے اندر شکشہ مل رہی ہے اور مریضوں کا علاج اور بڑے حسین حسین کام ہو رہے ہیں اور قطبی برادرز کے نئے بھی ان کی مہربانی ہے کہ قطبی برادرز کو بہت عزت اور سممان دیتے ہیں ایک بار زور دار تعلی ہے دلی سرکار کے نئے دلی سرکار کے نئے لگا دی ہے اور اردو اکیڈمی کے نئے لگا دی ہے کہ ہر سال آپ کے نئے اسی منچ پر یہ پرگام ہو رہا ہے حالانکہ یہ پرگام لالکلے پہ ہوتا تھا کچھ سال ہوتے کہ سبھی ہی اوڈینس ہر طرح کی اوڈینس یہاں جمع ہوتی ہے آپ لوگ انہیں اردو کو عام کرنا اور اردو آپ تک پہنچانا یہ اردو اکیڈمی کا کمال ہے اردو اکیڈمی کی نئے اکتالی بجائے زور دار دانے موسیقی یہ جو قوالی گا رہا ہوں ابھی چھ مہینے پہلے گجرات کے اندر میں نے اپنے فوجی بھائیوں کی مدد کینی ہے پہلا قوال ہوں ہندوستان کا جن نے فوجی بھائیوں کی مدد کینی ہے ساڑھے چھ لاکھ روپے اوپر سے جو انام آیا وہ اپنے فوجی بھائیوں کینی ملیٹری کینی ہے گورمنٹ گجرات کے اندر میں نے پلواما میں جو اٹیک ہوا تھا ان لوگوں کی مدد کینی یہ بھیجے تھے یہ ایک آرٹس کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے کہ ہمارے یہ فوجی بھائی ہیں وہ راتوں کو جاکتے ہیں اور ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں گھروں میں وہ ہمارے سرحدوں کی رخشہ کر رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کر کے یہ بہت بڑی بات ہے ان کا اتنا احسان ہے کہ جب ہم لوگ سوتے ہیں تو وہ لوگ ہمارا خیال کرتے ہیں ہمارے ملک کا خیال کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے آبھاری ہیں کہ اپنی جانوں پہ رخشہ نہ کرتے ہوئے سرحد کی رخشہ کرتے ہیں تو قومی ایک جیتی کی نہیں یہ قوالی سماس فرمائے گا اور اس کے بعد ہلکہ ہلکہ سرور میرے رشکے کمر آپ کا انٹریٹینڈمنٹ انشاءاللہ ایک گھنڈے کا ٹائم ہے میرا پورا کروں گا کہ سلدور سے یہ مانگ ہمیشہ سجید سلدور سے یہ مانگ ہمیشہ سجید بھارت کی انشاءاللہ سر ایک ادھر سے ادھر نہیں ہوگا سماس فرمائے گا بھارت کی سرزمین یوں ہی دل حل بنی رہے یا بھارت کی سرزمین یوں ہی دل حل بنی رہے تو میرے وطن کی دھوم جہاں میں مچی رہے یعنی ہندوستان میرے وطن کی دھوم جہاں میں مچی رہے ارے بھارت کی سرزمین یوں ہی دل حل بنی رہے بھارت کیوں بھارت کی سرزمین یوں ہی دل حل بنی رہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں ہم یہ نہ دیکھیں ہندو مسلمان کون ہیں ہم یہ نہ دیکھیں ہندو مسلمان کون ہے اس کا پتہ لگائیں کہ انسان کون ہے کون ہے اس کا پتہ لگائیں کہ انسان کون ہے یوں مندر اور مسجد کے جگڑوں میں نہ الجو گھر گھر پتہ لگاؤ پریشان کون ہے گھر گھر پتہ لگاؤ پریشان کون ہے کہ حسن و خلوص پیار کی دولت تلاش کر کہ حسن و خلوص پیار کی دولت تلاش کر یا اولیاء کے قدموں کی برکت تلاش کر صحبت بھی سادو صوفیوں کی مل جائے گی تمہیں صحبت بھی سادو سنتوں کی مل جائے گی تمہیں ایک شرط ہے کہ پہلے ہندوستان تلاش کر کیوں؟ سماتھ فرمائی گا مطلع سماتھ فرمائی حضور بھارت کی ہے چار دشاں میں 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 اپنی الگ پیچھا بھارت کی ہے چار دشاں میں اپنی الگ پیچھا میرا پیارا میرا پیارا میرا پیارا سب کا پیارا ہندوستان سب کا پیارا ہندوستان سب کا پیارا ہندوستان میرا پیارا ہندوستان کیوں؟ بستی اجڑے نہ کوئی سب کو بسائے رکھیے بستی اجڑے نہ کوئی سب کو بسائے رکھیے دشمنوں کو بھی کلے گے سے لگائے رکھیے ایک بول میں بولوں ہاں ایک وڑیند بولیے کہتے ہیں بستی اجڑے نہ کوئی سب کو بسائے بستی اجڑے نہ کوئی سب کو بسائے بستی اجڑے نہ کوئی سب کو بسائے دشمنوں کو بھی کلیجے سے لگائے اور ایک ہی ڈالی کے یہ پھول ہیں ہندو مسلموں اے اے میری جان کیا بات ہے ایک ہی ڈال کے یہ پھول ہیں ہندو مسلم ان دولوں کو آپس میں یوں ہی ملائے رکھیے میرا بھارک دیش مہا میرا بھارک دیش مہا میرا بھار پہلا بھار سماس فرمائی گا میں انشاءاللہ در دس منٹ میں یہ ایڈم ختم کروں گا سماس فرمائی گا سماس فرمائی گا بھارت کی سیما کی رکھشا کرتی ہے سینہ دنیلات کرتی ہے سینہ دنیلات بھارت کی سیما کی رکھشا کرتی ہے سینہ دنیلات جب لڑنے کا وقت آ جائے جب لڑنے کا وقت آتا ہے دیتے ہیں دشمن کو مات دیتے ہیں دشمن کو مات جب لڑنے کا وقت آئے تو دیتے ہیں دشمن کو مات کیوں ارے ہلدستانی فوجیوں کا ہم ہلدوستانی فوجوں کا ہم کرتے ہیں سمع میرا پیارا سب کا پیارا ہلدوستان سب کا پیارا ہلدوستان سب کا پیارا ہلدوستان کہ زمین اچھی ہے زمین اچھی ہے یہ آسمان اچھا ہے زمین اچھی ہے یہ آسمان اچھا ہے ہم اچھے تو یہ سارا جہان اچھا ہے بڑے سکون سے مجھ کو نید آتی ہے تیری حویلی سے میرا مکان اچھا ہے ساتھ میں بولیے گا کہ زمین اچھی ہے یہ آسمان اچھا ہے ہم اچھے تو سارا جہان اچھا ہے بڑے سکون سے گھر میں مجھ کو نید آتی ہے تیری حویلی سے میرا مکان اچھا ہے تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے بربادی تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے بربادی ارے خدا کے فضل سے ہندوستان اچھا ہے میرا بھارت دیش مہا میرا بھارت دیش مہا حضور تمہیں سنمائی گا آ شہیدوں کی قربانی کام ہمارے آئی ہے کام ہمارے آئی ہے آ شہیدوں کی قربانی کام ہمارے آئی ہے کس طرح کام آئی ہے بتاتا ہوں کیسے کام آئی ہے ارے گاندی جی کی کوشش سے ہم سب نے عداد پائی ہے 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 آزادی کا جشن منائے آزادی کا جشن منائے گلے ملے ہر کلسان انسان انسان ہو میرا بھارت میرا بھارت دیش مہا میرا بھارت دیش مہا میرا بھارت دیش مہا موسیقا 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 آئیے دوستو اب فرمائش کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے میرے رشق قمر اور یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے کچھ فرمائش آچھا آ آ آ آ آ آ اول جی جو انکی زلف تو زل جیر بن گئی کہ اول جی جو انکی زلف تو زن جیر یار پڑا دھوڑ سے وہ لگہ ہو میں تو ناشتہ کر کے آئے ہوں تو کھانا کھا گیا ہے کہ انہی جو ان کی ظلفتو زنجیر چمکی جو تیز برکتو شمشیر بن گئی ارے میں نے تو یوں ہی خاک پہ پھیری تھی ہوں لیا نا جانے کس طرح تیری تصویر بن گئی نا جانے کس طرح تیری تصویر بن گئی کہ نا جانے کس طرح تیری تصویر بن گئی کہنا ہے کہ دل لگانے کا یہ ڈھنگ بھی خوب ہے دل لگانے کا یہ ڈھنگ بھی خوب ہے کہ دل لگانے کا یہ ڈھنگ بھی خوب ہے اور دل جلانے کو تم نے یہ کیا لکھ دیا کہ خط تو لکھا خط تو لکھا کسی اور کے نام سے اور لفافے پہ میرا پتا لکھ دیا اور لفافے پہ میرا پتا لکھ دیا میرے رشقے کمر بڑے پسند کر رہے ہیں لوگ کیونکہ اس میں تصویر ہے سوفیانہ اندازہ ہے نمید و نم کے آخر چودہ میں دیدار بھی رکھ سم نمید و نم کے آخر چودہ میں دیدار بھی رکھ سم اصلی قوالی یہ ہے جو پرشین میں سنا رہوں ہے نمید و نم کے آخر چودہ میں دیدار بھی رکھ سم نمید و نم کے آخر چودہ میں دیدار بھی رکھ سم مگر ناظم بھائی ذوکے کے پیشے یار بھی رکھ سم حضرت و نمید و نم کے آخر چودہ میں دیدار بھی رکھ سم مگر ناظم بھائی ذوکے کے پیشے یار بھی رکھ سم کہ میں اپنے یار کے آگے آگے رکھ سکر رہا ہوں اس کا دیدار ہو رہا ہے لیکن کیا کہ رہے ہیں اوگر شاہ وارسی کیا کہتے ہیں میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگیا میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگیا میرے رشقے کمر کہ نظر نظر سے نظر نظر سے ملالو تمہارا زمانہ ہے نظر نظر سے ملالو تمہارا زمانہ ہے ارے کسی کو اپنا بنا لو تمہارا زمانہ ہے میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مد آگیا برکسی گر گئی کام ہی کر گئی اور آگے تھی لگائی مد آگیا نقشہ تیرا دلکش ہے سورت تیری پیاری ہے اور جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سواری ہے کیا نظر کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر نظر سے ہمیں آئی مد آگیا میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر میرے رشقے کمر نظر کا بار کعامت کا بار ہوتا ہے نظر کا بار کعامت کا بار ہوتا ہے یہ ہی موقتی ہے جو دل کے پار ہوتا ہے میرے رشقے کمر تُو نے پہلی نظر دیکھیں پونے تین بجے میں نے اپنا آئٹم شروع کیا ہے قبالی کا اور انشاءاللہ پونے چار بجے میں سماث جردوں ہوا کیونکہ آڈینس دور روڑتے آئی ہے اور انہوں نے فیس بک پر کہا ہے عزریت بھائی آپ کو سننے آئے ہیں سماث فرمائی گا ہے پورے گھنڈا لوں گا انشاءاللہ میرے رشقے کمر تُو نے کہا نظر کا بار کعامت کا بار ہوتا ہے جو لگتے ہی دل کے پار ہوتا ہے اور ہمارے بڑے سا بڑے میاں مدے لے لے کے سننا ہے دیکھیں یہ جوانی کا مدہ ہے لگتے ہی پیار ہوتا ہے جو جوانی میں ہوں نہیں سکتا جو جوانی میں ہوں نہیں سکتا ہرہو دلہ پہ میں پیار ہوتا ہے میرے رشقے کمر تُو نے پہلے ندر ندر سے ملائی مادا اب یام میں بھول کر خسر کی بستینا چاند نے مسترائی مادا آگیا وہ چاند کے سائے میں اے میرے رنگا چاند کے سائے میں اے میرے ساکیا مانے اے سائے میں مادا آگیا چاند کے سائے میں پہلے منیں مادا آگیا شاقی کی ہر نگاہ پہ یہ انداز ہے میرا شاقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا شاقی کی ہر نگاہ نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا لہروں سے کھیلتا ہوا لہرہ کے پی گیا پیتا بغیر عذن یہ کب تھی میری مجال درچش میں پر دیار کی شیپا کے پی گیا درچش میں پر دیار دور دور رہتا ہے پاس رہتا ہے دور رہتا دور رہتا ہے پاس رہتا ہے اور کوئی دل میں ضرور رہتا ہے جب سے دیکھا ہے ملکی آنکھوں کو تعلیمیں کنجو سیمت کیجئے اگر ایک آرٹس محنت کر رہا ہے تو اس کو بھرپور داد دیجئے کیونکہ پیسہ تو ہمیں دلی گورنمنٹ دے رہی ہے دار دار دے جب سے دیکھا ہے یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا خصور ہے مجھے جام پینہ سکا دیا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا خصور ہے مجھے جام پینہ سکا دیا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ جو ہلکا ہلکا سلول ہے یہ تیری نظر کا خصول ہے جو شراب پینا سکا دیا شراب کیسی خمار کیسا یہ سب تمہاری نوادشیں ہیں یہ سب تمہاری نوادشیں ہیں پینا آئی ہے اس نظر سے تُو نے یہ مجھ کو اپنی خبر نہیں ہے یہ جو ہلکا ہلکا سلول ہے یہ تیری نظر کا کہ ساکھی تجھے اتنا بھی قرینہ نہیں آتا کہ میں نے مانا میں نے مانا جناب پیتا ہوں میں نے مانا جناب پیتا ہوں بے حدوں بے حساب پیتا ہوں لوگ لوگوں کا خون پیتے ہیں میں تو پھر بھی شراب پیتا ہوں یہ جو ہلکا ہلکا سلول ہے یہ جو ہلکا ہلکا سلول ہے یہ تیری نظر کا خصول ہے مجھے دام پینا شکا دیا تیرے پیار نے تیری چانے یہ تیری پہکی جگاہ نے مجھے ایک شرابی بنا دیا تیرے پہر نے تیری چانے تیری بہتی بہتی دیا پی کر شراب تم بھی کہو میں نشے میں ہوں پی کر شراب تم بھی کہو میں نشے میں ہوں ہے عشق میں غم غم میں مضا میں مضے میں ہوں پی کر شراب تم بھی کہو میں نشے میں ہوں ہے عشق میں غم غم میں مضا میں مضے میں ہوں کہ اکبر بھی میں سلیم ہوتلا دیکھی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا